اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ دوزار پانچ مائیڈل ٹوئٹا رولا جو ہے اس کی ٹیوننگ کے حوالے سے بات کریں گے جو اس میں انجن آتا ہے ٹوئٹا کا وی وی ٹی آئی یہ دیکھ لیں آپ یہ اوپر لکھا وہ وی وی ٹی آئی یہ پندرہ سو سی 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 انجن ہے تو اس کی ٹیوننگ کے حوالے سے بات کریں گے یہ اگر آپ کے گاڑی کیے پیٹرول ایبرج بہت زیادہ ہے پیٹرول بہت زیادہ اینکریز کر رہی ہے آپ کی گاڑی پیٹرول تو اس کے لیے آپ کیا کیا ریپلیس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا سیمپل یہ آپ نے گاڑی کا آپ نے پلاغ سپارک پلاغ ریپلیس کرنے۔ جو یہاں پر لگے ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں صاعدہ باد میں تو اس کے بعد آپ نے اس کے ائر کلینر کے جو ائر فلٹروں جیسے بولتے ہیں کوئی پلاغ کر دیں۔ اگر گاڑی آپ کی زیادہ بہت زیادہ پیٹرول پی رہی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہی ہوتی ہے اگر آپ کی گاڑی کے سپارک پلک بہت زیادہ پرانے ہو گئے ہیں تو آپ وہ ریپلیس کر دیں اور ائر فلٹر ریپلیس کر دیں اس کو زیادہ حرصانت ہے اور حضرت آپ تھراتل باڈی اگر آپ نے کلین کرنی ہو آپ تھراتل باڈی کو کلین کر لیں تو آپ نے یہاں سے یہ پائپ اتار کے یہاں کلپ لگا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہاں پر یہ کلپ لیوز کر کے تو اگر اس کے اندر مٹی وغیرہ دھول مٹی بہت زیادہ ہے تو اس کو آپ نے کلینر ملتا ہے وہ ڈال لیں یا کھول کے آپ اس کو اس کی صفائی کر لیں کلین کر لیں اس کو تو اس کے لیے اگر بہت زیادہ پٹرول آپ گاڑی کھا رہی ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں گاڑی بھی یہ دیکھ لیں یہاں سے آپ گاڑی کو دکھا دیں اے آپ گاڑی کو دیکھ لیں اگر آپ کے پاس یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ گاڑی عسG قرولہ ہے تو اگر یہ ضروری نہیں آپ کے پاس اگر یہ گاڑی ہے تو جو بھی م gent پر لوگ دیکھ لیں اس کے سپارک پلگ ہم نے صاف کر لیں سفائی کر göra لیں یہ برش سے мама اگر آپ کے پاس برج موجود نہیں ہے تو آپ رق مال کی مدد سے بھی ان کو صاف کر سکتے honor protectorٹلے Introduction اس کے بعد آپ ایک مرتبہ ان کو صفائی کرا لیں اس کے بعد آپ گاڑی کے پلگ کو replace characteristics دیں آپ اس کو نہ ہی صفائی کریں تو آپ کو یہی بہتر رہے گا اور اس کا ائر کلینر جو ائر فلٹر ہے یہاں پر لگا ہوا ہے تو اس کو کھول کے آپ ہم نے اس کا ریپلیس کر دیا ہے تو اس کو کھول کر آپ اس کا ریپلیس کر دیں تو اس کے پلک کھلنے کے لیے آپ کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے کیا کیا چیز اس کے لیے آپ کے پاس یہ سولہ میلی میٹر کی یہ دیکھ لیں یہ سولہ میلی میٹر کی اس طرح کی ساکٹ ہونی ضروری ہے یہ آپ کی گاڑی کو لگے گی اور ایک اس طرح کا ال راڈ جو اس کی پیچھے پڑے گا کھولنے کے لیے یہاں سے نیچے یہ آپ کو ابھی اس کے پلک ہم لگا دیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے کہ پلک کیسے لگاتے ہیں جی تو برین اس کے ہم نے یہ پلک لگا دیئے اور ایک پلک ہم نے رکھا ہے اس کو لگانا تو اس کو ہم اس کے میں ڈال کے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں اگر آپ نے گاڑی کے پلک کھولیں اور ان کو نکالنا کیسے ہے ٹھیک ہے آپ پلک کھول تو لیں گے لیکن اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیں یہ دیکھیں یہ اس کی کوئل ہے جو اوپر سے ہم کھولیں گے اس کو ان کو کھولنے کے لیے ان کے یہ کلپ نکال لیں یہ کلپ کیسے نکالنے ہیں یہ دیکھ لیں یہاں ان کلپ اس کو آپ نے ایسے دھبا کر نیچے اگر یہ نہ نکل رہا ہوں اچھا سا دھبا گے اس کو آپ سوئی کی مدد سے آگے سے اوپر تھوڑا دھبا کے تو آرام سے اس کھول لیں یہ اس کے بھوڑ لگے ہوئی یہ بھی کھول لینے یہ بھی اور یہ بھی ان کو پلک ریپلیس کرنے کے لیے یا آپ نے صفائی کروانی ہو پلک کے ٹھیک ہے تو یہ میں نے پلک اس کے اندر ڈال دیا یہ دیکھنے پلک نیچے پڑا ہویا ہے تو جب آپ کا پلک کھل جائے تو آپ نے کوئل کی مدد سے دھبا رہا ہے اس کو کوئل کو اندر ڈالنے اس طرح یہ دیکھنے یہ یہ ڈالا اور یہ پلک باہر آگیا ٹھیک ہے ہم نے تو اس کو سفائی کر لیا ہے آپ ہم واپس اس کو لگا رہے ہیں تو یہ جتنے بھی انجن ہے پندرہ سو سی سی ہیں یا تیرہ سو سی سی ہیں جتنے بھی ہیں وہ انجن ان کی ٹیون ایسے ہی ہوتی ہے اگر آپ کی گاڑی بہت زیادہ پیٹرول پی رہی ہے تو آپ اس کے پلک ریپلیس کر دیں ائر فلٹر ریپلیس کر دیں تو اس کا سیجن سنسر یہاں نیچے لگا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں وہاں سننسر میں یہ سفا کر لیں آپ سفائی اس کی کر لیں اور ٹھرٹل باڈی کلین کر رہے ہیں یہ سیمپل سے اس کا کام ہوتا ہے تو اس کے پلک ہم اس کا واپس لگا جاتے ہیں اس کو بھی لگا جاتے ہیں تو اوپر اس کی باقی چیزیں بھی لگاتے ہیں تو پھر آپ کو اس ساتھ شیئر کرتے ہیں جی تو فرین یہ ہم نے سب اس کی چیزیں لگا دی ہیں یہ ٹھرٹل باڈی کے یہ واپس لگانا ہے اس میں سیمپل یہ ہی ہوتا ہے اس کے پلک میرے حیل سے آپ کو پچیس سو یا دو ہزار یہ اس طرح سے مل جائیں گے میرے حیل سے پانچ سو کا ایک پلک مل جاتا ہے چار پلک ہیں پچیس سو یا تین ہزار اس کے لگ باقی سے اس کے زیادہ پلک کی ریٹس نہیں ہوں گی جو جاپانی پلک ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو جو میں نے بنائی ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوئی جتنے بھی کاریں ٹوئٹا کی جو جن میں یہ انجن پڑھا ہوا ہے آپ اس گھاڑی کو دیکھیں یہ ایکس کرولا ہے ٹوئٹا کرولا ایکس کرولا دو ہزار پانچ مادل ان میں یہی انجن آتے ہیں پاندرہ سو سیسی اور تیرہ سو سیسی جتنے انجن آتے ہیں ان کی ٹیوننگ کے لیے یہی کرنا پڑتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے اس کے لیے اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا اگر پلک ریپلیس کرنے تو آپ کو پچیس سو یا دو ہزار پچیس سو یا تین ہزار کی پلک بھی مل جائیں گے تو ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں جن لوگیں اب تک چاہیے ان کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں نیچے ریکل کا بھٹنا اور اس کو دبا کر ساتھ میں بیل پر لازمی کلک کریں اس کے لیے آپ کو کھولنا کیا ہے اوپر سے یہ دیکھیں اوپر یہ اس کے یہ کور لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے دس نمبر کی ٹی راڈ کی مدد سے اس کے یہ والے نٹس کھول جن کو پھول لیمر جاדרام کے لیے آپ کو پھول کر اوپر Thaay جاät ساتھ کے جس ہی کھول کر کو اوپر اٹھائیں گے یہ دوجر جو لگے ہوئے ہیں میرے دیکھیں یہ ہم اس کو نکال لیں گے اسے تو اس کے نیچے پلک آ جائیں گے جا دیکھیں تو یہ باقی میں آپ کو بتا دیا ہے کھولنے کیسے ہے لگانے کیسے ہیں کلپ کسے نکالنے اور اتارنے کیسے ہیں ٹھیک ہے حمید کاٹم ہووری حافظ آپ سے ہی ویڈیو کچھ ل såties لائک و شیرزا روکو